میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اب آپ نشاہ نہیں کریں گے آج کے بعد کوشش کریں گے اور اپنی زندگی بدل کے باپس چلی جائیں گے میرے مجھے کہتی تھی اپنے بندے کے کہنے پر یہ کام نہ کر میرے اپنی ماما کو دو ماہ بات پتا دیت میں نے کہا میں اس کام پر لگی نہیں ہوں اوہر کو چھوڑ دیں اور آپ نئی جگہ پر شادی کر کے اچھے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں محبت پیار دینے والے ہیں اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آرنین ڈیجیٹر میڈیا ناظرین میں اس ساتھ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی موجود ہے اور آج ہم ایک بار پھر علی پارک میں موجود ہیں یہ لڑکی کون ہے کہاں سے آئی ہے یہ یہاں پر کیا کر رہی ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ رہی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا سنہ جٹ سنہ جٹ آپ کی ایج کتنی عمر آپ کی ٹوینٹی میری ایج ہے کیا نام ہے آپ شادی شدہ ہیں شادی شدہ تھی میں نے اپنے بندے سے ڈیوارس لے لی کیا وجہ بنی کہ آپ کو ڈیوارس لینی پڑی میرے دو نمبر مجھے نے میری ہسپنڈ نے دو نمبر کام پہ لگوا دیا تھا آپ کے ہسپنڈ نے آپ کو دو نمبر دندے پہ لگا دیا تھا کیا کہتے تھے وہ کہتے کہ دندہ کرو اور مجھے کما کے دو تو میں کما کے دیتی بھی رہی ان کا کرزہ ہوتاروایا ان کے ساتھ ہو کے دندہ کر کے جب میں اس کے ساتھ شادی میں نے گئی تھی نا تب اس کا کرزہ تھا تو میں نے اس کا کرزہ ترویا اب بھی تک جب اس کا کرزہ اتربی گیا تھو اس نے میرے مال جو میرے پیسے تھی اس نے وہ جوڑتا نہیں تو میرا کچھ بھی نہیں کتنی دیر آپ کی شادی رہی ہے میری شادی میں نے تو اب آپ نے طلاق لے لیے یا اب آپ بیسے مطلب اس کو چھوڑ دیا ہے ادھر آگئی ہیں اب بھی جو ڈیوورس قانونی طرح سے نہیں ہوئی ویسے میں نے اپنی طرح سے وہ ویسے کہ وہ اسے ہوئی ہے قانونی جو کاغذی وہ نہیں ہوئی زبانی ہوئی ہے آچہ تو آپ پڑی ہوئی ہیں نہیں پڑی لیکن پڑی لیکن پڑی لیکن فیملی سے ہوں خود پڑی لیکن چون نہیں فور تک پڑی ہوں بس آپ چار پڑی ہوئی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہے جو مین بات ہے بس دب سے میں آئی آئیس کے نشے پر لگے نہیں ہمیں ڈی ایچوڑی ڈیفنس ڈانس فنکشنوں میں میں کرتی تھی اس پر میں نے کہنا میں ادھر سے میں لگ گئی ہوں یہ نشب ہے جب پارٹیوں میں جاتی تھی تو وہاں پہ انہوں نے آپ کو نشے پر لگا جب آپ جسم فروشی کرتی تھی گن نہیں آتی تھی کہ میں یہ کس کام پر لگی ہوں اچھے گرینے کی گریلو لڑکی تھی آپ جی بس آتی تھی مجبوری اس کا دکھ دیکھ کے اب مجھے اپنی زندگی میں واپس جانے اپنی گھر واپس آپ واپس جانا چاہتی ہیں جی میں جانا چاہتی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہاں پر کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر تو مجھے دو ماں ہو گیا دو مہینے آپ یہاں پر گزارہ کیسے کرتی ہیں دن اور رات کیسے میں رہائش پارک میں نہیں سوتی میری ادھر ایک ساتھ ناڑی ایڈوی سائی پر لڑی ایڈوی جو لوگ وہ نہیں لوگ پھولی ادھر میری بہن بنی اس کا گھر ہے ادھر میں گھر میں جاگ سوتی میں نشہ جب کر رہا تھا تب پارک میں آتی ہے آئی اس کا نشہ صرف کرتی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کو آپ کی زندگی میں واپس لوٹا دیں آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہے آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نئی زندگی کا آغاز ہو جے آپ کا اچھی شروعات کر دیں کیا کہنا چاہیں گی آئی ڈی کارڈ تو میرا نہیں بنا ہوا جو بنوانے شادی جو ہے کیونکہ میری طلاق پہلے ہوئی نہیں تو دوسری شادی نہیں تو پھر اپنے شوہر سے رجوع کر لیں اگر آپ نے نئی شادی کرنے تو پہلے ڈی بورس تو لینی پڑے گی نا نہیں شادی نہیں کرنے اپنے شیخ اپنے طریقے سے چھوڑوں گی علاج کروں گی اپنا پھر واپس سے جاؤں گا اگر ہم آپ کا علاج کروائیں ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں اس محول سے ہم آپ کو اولڈ ایجوں میں لے جائیں لوگوں کے ساتھ لے جائیں وہاں پر آپ کو رکھیں صاف ستری جگہ پر تو آپ رہنا پسند کریں گی آپ کا علاج ہو جائے ہم کروائیں میں نے علاج میں خود اپنا خود کروائیں گے کہاں سے کروائیں گے آپ کی جو میرے ہسپنڈ کا گاؤں ہیں ادھر میں پہلے بھی گئی تھی اپنے شام نے چھوڑ دیا تھا میں اس کے گاؤں جا کے ادھر ہی رہوں گی آپ کے ایسپنڈ نے کبھی آپ کو کہا ہے کہ آپ آجیں واپس چھوڑ دیں تو روزانہ آتے ہیں ادھر ہے تو میں جاتی نہیں ہوں ادھر سے تو کیا وجہ ہے کہ آپ کیوں نہیں جاتی آپ چلی جائیں آپ کو بچوں کی نشے کی نشے کی نشے کے پیسے کہاں سے لیتی ہیں ڈیلی ڈیلی کہا میں ادھر تو کافی واقفیت میری بانی کے بلا منڈی والا ایک تھا نہیں در میرا بھائی بنا تو اس کی ویسے ساری میری عزت کرتے ہیں ان کی ویسے مجھے جو سارے مجھے فری نشہ کرواتے ہیں میں آتی ہوں صبح گھر سے جب صبح صبح گھر چاہتے ہیں جب میں اپنی بین سے پانچ سو ہزار لے کے آتی ہوں میری بین فورٹ سیٹ ہوتی ہے آسمان آمیس کا اچھا تو یہاں پر بھی کوئی جسم فروشی کی آفرز کرتے ہیں لوگ یہاں پر بھی کرتے ہیں یا آپ نے کافی لوگ انہوں نے جب دو نشہیوں نے بھی کافی نے کہا ہم ہر سے نشہ لے ہو تو میں نے اس طرح کا کوئی جب سے میں دربار مالی سائٹ پر آئی ہوں میں نے جسم فروشی کا کوئی کام نہیں کیا آب آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کام سے توبہ کرنا چاہتے ہیں کام سے میں نے توبہ کر لی ہے میں نے چھوڑ دیا آب آپ اپنی زندگی میں کب تک واپس لوٹ جائیں گی کب اپنے گھر میں اپنے بچوں میں جائیں گی میں نے اپنے گھر ولو سے ایک ماہ کا ٹائم دیا ہے ایک ماہ کا جی تو علاج کے لیے کسی سے آپ نے بات چیت کی ہے کوئی اس کا علاج بسائج کو کوئی نہیں تو سمجھا لیں گے اب آپ چھوڑ دیں گی ارادہ ہے میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اب آپ نشا نہیں کریں گے آج کے بعد کوشش کریں گے اور اپنی زندگی بدل کے واپس چلی جائیں گی کرتی ہیں بھائی بن کے ہم آپ کے بھائی ہیں انشاءاللہ آپ ہماری بیانیں اور اگر آپ کو گھر والے نہیں رکھتے تو آپ ہمارے ساتھ رجوع کریں ہم آپ کے لئے وہ بھی میرے گھر والے میرے فیملی والی میرے بیل دائن بھی میرے بلاتے ہیں تو میرے کہنا میں سسرال والی بلاتے ہیں میری ساس تک ہی در آئی ہے مجھے لینے پھر میں خود نہیں جاتی آپ خوبصورت ہیں نوجوان ہیں ظاہری سی باتیں ہر نوجوان لڑکی کا جو ہے وہ دل کرتا ہے نشہ انہوں نے پہلی دفعہ کرنا تھا اس کے بعد آپ نشہ کرنا کیا ہوا تھا پہلی دفعہ نشہ کر کے نشہ کر کے دماغ تیز ہو جاتا اس نشہ سے تیز ہوتا ہے پھر کیا خیال آتا ہے دماغ میں دماغ تیز ہو میں یہ بھی کام کروں وہ بھی کام کروں اس لئے دماغ تیز ہو جاتا ہے نشہ کر کے نیند بھی آتی ہے نشہ کرنے کے بعد یا نیند شروع شروع میں پی تھی تو مجھے نیند نہیں آتی پہلے میں نے میرے ہزبنڈ کو شک بھی میرے پر ہو گیا تھا تین چار ماہ دونے پھر بھی کہنا میں میں نے بیٹا بری بات اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا آپ ایکٹیو رہتی ہیں میں ایکٹیو رہتی میں ٹیک ہے شکنے رہتی میں وائٹ نشہ نہیں کروں جو لڑکے اندر وہ ہوگی روزی ہوگی سواری ہوگی وائٹ پیتی ہیں پر میں وائٹ نہیں پیتی ٹھیک ہے اب صرف آئیس کا نشہ کریں آئیس کا نشہ جب میں نے سونا ہوتا ہے میں اپنے جو جگہ ہے ادھر ہی جا کے سو پلیس کرتے ہیں اچھا مجھے اب آپ آخری بات بتائیں کہ اصل وجہ کیا ہے آپ کو نشہ لگنے کی اور گارت چھوڑنے کی وہ وجوہ آتا ہم ناظرین کو بتانا جاتے ہیں تاکہ ہماری ماں بہنیں بیٹنیں یہ ویڈیو دیکھیں اور وہ اس چیز سے بات جائیں بس میں نے جب اپنے گھر لوگ نہیں مانی تھی میرے امین مجھے کہا شادی در سے گھر بار میں نے گھر بار چھوڑ کے شادی کی تھی میرے امین مجھے کہتی تھی اپنے بندے کے کہنے پر یہ کام نہ کر میرے اپنی ماما کو دو ماہ بات پتا دی میں نے کہ میں اس کام پر لگی ہوں میرے ماما نے مجھے بڑا سمجھایا میرے ماما نے کہ انڈ پر تپشتائے گی اور وہی بات ہوئی ہے میں نے اپنے ماما باپ کی نہیں سنی اس کو بھائی دیتی دیوں اب تو اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا دوسری شادی کر لی تھی جب میں اس کو پیسے نہیں دیتی تھی اب وہ مجھے دوبارہ بلا رہے کہتا ہے کہ میں اب تو دوبارہ یہ کام شروع کرو آپ کا شہر بلاتا ہے اس کام کے لیے کہ آپ آئیں میں نے اپنی جانا پر میں نے اپنی والدان کے پاس بندی جاؤں گی تو آپ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے غلیز ہسپنٹ شہر کو چھوڑ دیں اور آپ نئی جگہ پر شادی کر کے اچھے لوگ بھی ہیں جو دنیا میں محبت پیار دینے والے عزت دینے والے اصل میں میری جو والدہ ہیں میری والدہ کے انہوں نے دو شادی ہیں اس لئے میں نے چاہتی کل کو میری بیٹی کو بھی کوئی بات کرے کہا نام ہے کہ جیسی ماں ویسی بیٹی جیسی کہنا میری ماما نے دو شادیاں کی اس طرح میں بھی دوسری شادی کروں گی صرف اس بات سے ڈرتی ہیں نہیں اگر ہم آپ کی ماما کو منالیں نہیں اچھی زندگی کا آگاز کریں میں نے دنیا کی باتیں آگے دنیا کہتا ہی جیسی ماں ویسی بیٹی میری ماما نے دو شادیاں کی میں بھی دو شادیاں کروں گی دنیا کی مسال بن جائے گی تو سنہ مجھے یہ بتائیں یہ نہیں ہے شرم کے ہم مطلب غلط کام پر کرتے ہیں جسم فروشی نشاہ یہ بھی تو ساری برائیہ ہی ہیں لیکن شادی کرنا کیسے برائی لگ رہی ہے کیا بتائیں شادی کرنا تو ایک سنہ طریقہ ہے اچھا طریقہ ہے پاکیزہ بندن ہے ہاں جی کیا آپ ایکسپٹ نہیں کریں گی ہماری بات کو سوچیں گے آپ اس کے اوپر میں سوچ کے پھر آپ کو بتاؤں گی چلیں بہت شکریہ ناظرین اس کا نمبر میرے پاس مجھود ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو غلط راستے سے سیدھے راستے پر لے کر آئیں تاکہ ایک اچھی اور بہترین زندگی کا آغاز کر سکے دیجئے اجازت اس کے ساتھ اپنے اس کو دعاوں میں یاد رکھیں اگلے سیگمٹ میں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ